تالیبان کا اصلی چہرہ لگتار بے نخاب ہو رہا ہے اور اسی سے جڑی ایک خبر اب آپ کے سامنے تالیبان راج میں محلاؤں پر درندگی کی انتہا دیکھنے کو مل رہی ہے تالیبانی آتنکیوں نے محلاؤں پر وہاں پر تابر توڑ کوڑے برسائیں ہیں سرعام چوراہے پر گسیٹ کر محلاؤں کی بے رحمی سے پٹھائی کی گئی ہے یہ وزولت آپ کے سامنے ہیں افغان محلاؤں درد سے چیختی رہی لیکن کسی نے اس کو بچانے کے حمد نہیں کی یہ تصویریں دیکھئے افغانستان کے حیرات میں محلاؤں پر ظلم دھایا جا رہا ہے اور کیول حیرات میں نہیں بلکہ کئی جگہوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جہاں محلاؤں کو مارا پیٹا جا رہا ہے گھر سے نکالا جا رہا ہے ایک اور محلاؤں جو چیختی رہی اور تالیبانی پیٹتے رہے یہی تصویریں خود تالیبان کی قبر خود دیں گی یہی خبریں دنیا جس چیز سے ڈر رہی ہے یہی تالیبان جو کہہ رہا ہے کہ نہیں اب ہم سب کچھ ایسا کریں گے جس میں سب کو شامل کریں وہ تالیبان جو کر رہا ہے وہ ساب دکھ رہا ہے کہے کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے یہ جو سب دکھ رہا ہے اور جو ریپورٹس تب سے آ رہی ہیں یہ بلکل حقیقت ہے اور یہ ہوتا جا رہا ہے اور بڑھتا رہے گا کیونکہ ان کو ویمن کو تو یہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہیں ویمن کو تو وہاں پر اس کنٹری میں امریکہ جب وہاں پر تھا تو میں نے دیکھا تھا بہت عزت تھی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا جب میں وہاں افغانستان میں تقریباً تین سال تھا تو میں نے ایک چیز نوٹس کی تھی وہاں جتنے بھی آفیسز تھے جتنے بھی منسٹری آف ڈیفنس شامل ان کی سینہ میں ان کی سپیشل فورسز میں مہیلا کا بہت یوگیت دیان تھا اور آفیسز میں تو بہت مہیلا آتی تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ آتی تھی اور میں تو اب یہ بولوں گا کہ یہ گورنمنٹ چلے گی کیسے کیونکہ گورنمنٹ کو چلانے کے لئے ایمپلوئیس چاہیے وہ ایمپلوئیس میں کتنی وومن تھی وہ آئیں گی نہیں میں یہی سوال لے کے جاتا ہوں کاشور کے پاس درکاسور ہمارے ساتھ پاکستان سے ہیں ہمارے ہی سنمادت آتا ہے کاشور کیونکہ پاکستان کے ودیشمنٹری پوری دنیا میں گھوم گھوم کر تالیبان کے لئے لابنگ کر رہے ہیں پاکستان کے آئیس آئی چیف وہاں پر ہے اور ایسا ہے لگتا ہی نہیں ایسا ہے کہ پاکستان تالیبان کے ساتھ گلبہیاں کر رہا ہے اس وقت جب ایسی تصویریں آتی ہیں تو کیا پاکستان کے اوپر سوال نہیں اٹھتا کیا پاکستان کی جنتہ پاکستان کی عورتیں خود اپنی سرکار سے سوال نہیں پوچھیں گے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس طرح کا سلوک کرتا ہے عورتوں کے ساتھ دیکھیں گورٹ پہلے تو میرے خیال کہ ہم سب جتنے پینلس بیٹھے ہیں آپ برشمول آپ کے کیم کریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کس کو کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں جس ایک دھڑے کو دنیا میں سے کسی نے بھی اسپٹ نہیں کیا ریکارکنائز نہیں کیا کیا انڈیا نے کیا پاکستان نے آپ اس کو گورنمنٹ نہ کہیں پہلے یہ میرا آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے دوسرا آپ کا کوسٹن بڑا ویلیڈ ہے جہاں تک بات ہے ہمارے فورن منسٹر کی تو بلکل ایسا ہے پوری دنیا میں جسا آٹھ فورن منسٹر جہاں پہ ہے تو ان کی تو کوسٹن ان کی تو بات ہی یہاں سے ہوئی کہ اس کو میرا خیال ہے کہ جو کریش صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ریکارکنائز کرنا چاہیے طالبان کو سپورٹ کرنا چاہیے اب پاکستان نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے ترین سی ون تھائٹی ہم نے بھی رپورٹ کیا اس کو وہاں پہ پہنچے ہیں تو واقعی ایک کوسٹن مارک ہے آج ہم صبح بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک سیول سوسائٹی ہے وہ جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں تو وہ رییکٹ کرتے ہیں اسلام بار لاہور کراچی جی طرح ابھی ہم دکھا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے پانچ سال سے لگتار ایسے ہو رہا ہے کہ جی طرح کھوڑے پرسائے گے مجھے یاد ہے میں نے بھی رپورٹ کیا تھا کابل میں جا کے ایک چھ سال پہلے کی بات ہے جب ایک ایک عورت کو وہاں پہ تالبان گورنمنٹ ہے ان کو مارا تھا پتھر مارکتا ہے میں آرومت شواروں کے بس بڑے ہیو جہاں پہ میں کاشوار آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے کیا پاکستان نے مانتہ دے دی سرکار کو سوال ہے کہ پاکستانی سرکار کو مانتہ نہیں دے گا آئیس آئی چیف وہاں پر جا کر وہ جو چائے پی رہے ہیں ان کے ساتھ اور ان کی مہمان نوازی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کس حیثیت سے جا رہے ہیں ان کے پاس یہ بھی تو سوال ہے نا اس کا بھی جواب لوں گا میں آپ سے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار